جمہو کشمیر کے کٹھوہ زلہ میں پہڑوں میں بسا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں بنی یہ جگہ پراکریترک سدرتہ سے بھرپور ہے اس کے آس پاس بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو ٹوریزم کے طور پر کافی مشہور ہیں آج ہم آپ کو بنی میں ایک ایسی ہی جگہ پر لے جلتے ہیں جو دھرتی کی خوبصورت وادیوں میں سے ایک وادی لواں ہوئی ہے بنی رونڈرز کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوشان دید ناظرین لخنپور بھدروہ روڈ کی بیچ راستے میں بنی کے بعد تقریباً چودہ کلومیٹر کی دوری پر ایک چھوٹا سا خوبصورت گاؤں دوان پڑتا ہے یہ گاؤں بہت ہی خوبصورت چاروں طرف پہاڑوں سے لگ بھاک دھاکا ہوا ہے اس گاؤں میں تقریباً ہزار پاندرہ سو گھر پائے جاتے ہیں یہاں پر ہندو اور مسلم کومیٹی کے لوگ کافی اچھا بھائیچارہ کے ساتھ زنگی بات کرتے ہیں اس گاؤں میں انٹرکر سرکاری سکول دستیاب ہے یہاں پر ہنسپتال بھی موجود ہیں ایڈنسٹریشن کی بات کی جائے تو چھوٹی سی نیابت بھی دوان میں دستیاب ہے لوگوں کو ترہ ترہ کی راحت کے لئے تقریباً ہر دفترات موجود ہیں یہاں پر گرمی کی بات کی جائے تو شہری علاقوں کے بنسبت بہت کام گرمی ہے اور سردی زیرو ٹگری تک بھی جاتی ہے سردی کے طائعے میں یہاں پارپ بھی پڑتی ہے یہاں پر بہت سارے قدرتی چشمیں جو یہ گاؤں میں پائے جاتے ہیں لوگ لوانگ تقریباً ہر طرف جنگل پیٹ پاؤدے سے بھرا ہوا ہے جو لوانگ کی خودصورتی میں کوئی کمی پیش نہیں آنے دیتی ہے اس علاقے میں زیادہ لوگ در، آلو، مکی، گندم اور سرسوں کی فاصل سالانہ بویا اور اگایا کرتے ہیں یہاں کے پھل، پھروٹ، پھگیرہ بھی کافی مشہور ہیں سیب، اکھروٹ، بادام، خوبانی، آلو، آلو بکھارے، انار زیادہ تر یہاں کے مشہور اور لذہ دار پھل ہیں امید ہے بنی راؤنڈرز کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس طرح کی ویڈیو آگے بھی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں آپ کا اپنا مشارف کر لیں ملتے ہیں